موسیقی 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 پیسہ گروہ جی گولگ دا انہوں کسی پلے کام سے لگانے بھی بجائے پیسہ کتھ لگا تھا پرنسیپل پرنسیپل نے کی گیتا پرنسیپل نے کی گیتا پرنسیپل نے کی گیتا پیار برگی پاہ شہریے دے بیچ انہوں نے کل تین فلور نہیں تھی مکان نمبر ہی بول دینا اے ایک سو سٹارٹ گراؤن فلور ایک سو سٹارٹ سیکنڈ فلور سی دو سو چھپن ٹا فلور گروہ جی گولگ دے پیسے نو لے جا کے تسی لون دے بیچ ایڈوانس ہی دکھا کے وہ دی دلوڑتوں کر رہے ہو میں پچھنا چاہنا ہوں سمنا صاحب نو کہ ایس تو بڑھا ہور سیمپل کی ملے گا ایسیپل کی ملے گا پہلی کالتا تو ہم دیڑھ دا حق ہی نہیں ہے اور اگر دیتا تو تسی گردوارے آستے نہیں دے رہے اور جی انہا بڑھا مہن دے رہے ہیں کہ ایسی کو تنو پاس کرنا چاہیدھا ہوں کسی نے نہیں پاس کرتا تو اسی اپنی پاور دا میسیج کیتا اور انہا نو کینو کیتا جس بندے میں گردوارہ شریفر حسین سوا بیویگ بیار دے سکول جیتے آلیڈی کبھیا کتا ہے تیس سال تو اور چھے سو گاجی جمین جڑی گردوارہ سال دے لنگر ستان دی سی اچھو جمین دیڈی ہے لیکن گردوارے میں لنگر ستان ہسے لالی تھی انہا نے اترین کبجہ کار لیتا ڈیڈی ہے نے جدو انہوں کیا کی تو انہوں سے جمین دے کے اے جگہ کھالی کار دو انہوں نے افیڈے پر دیتا کٹو کر دو سو کروڑ دی جمین آج دی ویلی لگ آئی جائے مسندرہ انکلے دے بچ دشمیش پبلک سکولوں الارٹ ہو گئی جیدہ اخبارہ کی بھی جکر آگیا بڑا 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 لیکن انہوں نے او کبجہ لی جمین پھر بھی کھالی نہیں کیتی بی ڈی ایف سرمال ملکے او جگہ ایز ہی کی زینہ رکھی ہوئی ہے لیکن مجھدار کال کی اکر پیار ہی آج تک شریف گرو سنگھ سبا بیویک ویارنو بل بیر سنگھ میمبر دلی سنگھ گردوارہ پندہ کمیٹی سرنا گھٹنے نہیں دیتا جو میں بول رہا ہوں ریکارڈ بول رہا ہے میرے کو ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ یہ ساریاں جڑیوں نے بڑی مجھدار کال کی ایک سوسائیٹی دشمیش ہے جو کئی سوسائیٹی اب کو تل سکولنے ایک بھویک رہا ایک وسندرہ اکلیو ایک شالی مار گارڈن شالی مار گارڈن دلشاہ گارڈن چارہ دے چیرمین اکوئی بل بیر سنگھ میمبر گردوارہ کمیٹی اور تیرنا دے پرنسیب سارتہ سکسینہ اور بڑی مجھدار گل وہ سارتہ سکسینہ جی تینوں سکولانے ویچ الگ الگ نام تو کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ووٹا بھی دو بڑھائی ہو گیا ایک ووٹ آئی گیا ہونہ دی ایک سکر ایک ووٹ انہوں نے بنایا ہوئی ہے سارتہ سکسینہ دی ویدان سبا دی میں دکھا رہا ہوں دوسری ووٹ آئی گردوارہ کمیٹی دے گا ایکشن ہونڈا ہے وہ دے چپنا ہے یہ پرپیت کور دی پتہ نہیں کرے ایویڈنس دیتے اور کمیں بن گئی ہو کرے چوٹھے ایوڈنس دیتے قانون ایک کہندہ ہے کہ اگر میں یا کوئی اپنا نام چینج کرنے ہے پہلا نام ختم ہو جانا ہے لیکن انہوں نے دونہ نام انہوں رکھ کے وہ تھے نوکری کی تھی اور تنخاہ کینی لہرے میں ایک لکھ اناسی ہجار ستارہ ربے یعنی ایک لکھ اسی ہجار دے قریب تنخاہ پرنسیبل صاحبہ حضرت ایک سکول دا ریکارڈ نکلے ہے اور مجھے دار بات کی ساٹھ سال میں ان کو ڈیٹائر ہو جانا چاہیے وہ چھے سٹھ سال کی ہے انیس سو تریپن کا ان کا برث ہے نومبر انیس سو تریپن اس کا ایویڈنس میرے پاس ہے ریکارڈ میرے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سیلری وہ لے رہے ہیں اور تینوں سکولوں میں ان لیٹر پیڑ پر نام الگ الگی اس کر رہی ہیں ایک پہ لکھ رہی ہیں پرپ پریتکور یہ برانچ بیویک پیار کی ہے ایک پہ لکھتی ہے وہ سرطہ سکسینہ یہ سنڈر انکلیو کی ہے اور تیسے پہ لکھتی ہے وہ پرپ پریتکور بریکٹ میں ایس سکسینہ یہ شالی بار گارڈن سائن تینوں کے سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں کے سیلنیچر سیم ہے اور یہ گھٹالہ ایک دن سے نہیں چل رہی ہے پچیس سال سے میڈم جی پرنسیپل ہے ماں پہ مانوٹی کا سکول ہے وہ مانوٹی سے بلانگ نہیں کرتی ہے پہلے بات چلو کوئی بات نہیں لیکن تین سکولوں میں ایک ہی پرنسیپل کا رہنا اتنی موٹی سیلری لینا نام بدل بدل کے رہنا اور سار سال کی عمر پار کر جانے کے بعد بھی وہاں بنے رہنا ابھی جب آپ پتہ کریں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے بس کوئی ڈیریکٹر بنا دیا جی جو انہوں نے کہیں دن سے لکھنا شروع کر دیا جب میں ہائی کورڈ میں گیا ایس پر ایکٹ پرائیوٹ سکول کے اندر کسی میں ڈیریکٹر نام کی کوئی پوست نہیں ہوتی ہے یہ ہم نے سب پتہ کر لیا اور لکھا ہوا بھی آگیا ہمارے پاس ایڈکیشن ڈیبارکمنٹ سے یہ گھٹالہ پرنسیپل صاحبہ کا اور ان کا ہے اپنی سکی بہو بلبیر سنگھ جنہیں جس کا نام تشمین کور ہے یہ گھردوارہ کمیٹی کا ان کی ووٹ ہے جی تشمین کور وائف آف منبیر سنگھ سی ایک سو پنتالیس ویویک ویارہ رہ سے جی یہ ان کی ویران سبا کی پوست ہے جی ووٹ ہے تشمین کور وائف آف بلبیر سنگھ منبیر سنگھ اور اڈریس سی ایک سو پنتالیس ویارہ اب مجدر بات دیکھئے کہ جب ہم نے ایکاؤنٹس نکالے سکول کے اس میں وہ وائف آف ترسین ہے منبیر سنگھ سی ایک سو پنتالیس لیکن یہاں نام ریچا کور ہے اور پچھلے چھ سال سے چالیس ہجار پہ مینے کی تنکھا لے جاری ہے چالیس لاکھ کا ہی گھپلہ سامنے آ رہا ہے سیدھا سیدھا موٹا موٹا جو انہوں نے دیا ہے ایکاؤنٹس میں سے نکال کے آڈٹ کر کے ایڈوکیشن ڈبارٹمنٹ میں نکال ہے جی جو بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہیں لیگل ڈاکومنٹس کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پورا ریسرچ کر کے ہائی کورٹوں میں نے کیس ڈالا تھا اور ہائی کورٹ نے ان کو تین مینے کا ٹائم دیا تھا اور تین مینے کے بعد جو انہوں نے ریپورٹ لگائی تو ہماری آنکھیں کھل گئی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایس ڈی ایم سی کے ممبر رہتے ہوئے سرنا گھٹ کے رہتے ہوئے انہوں نے جتنا بڑا گھوٹالا کیا ہے یہ واقعی میں یہ واقعی میں ایک بہت بڑا گھوٹالا ہے اور یہ ہی نہیں انہوں نے جو سکول ہیں ہمارے تینوں ایک بیویک پیار میں ایک سندرہ ایک لین میں ایک شالی مار گارڈن میں جو گرودارہ کمیٹک ہیں دو تو پرائیوٹ لین پہ آئے تیسرا کبجے والا ہے لیکن اس میں اٹھالیس لاکھ سینتیس لاکھ ستائیس جارتین سو اٹھارہ لاکھ چودہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ سترہ میں رینٹ ڈالا گیا ہے جمین پرائیوٹ یا ایک کبجے والی کی رینٹ کہاں گیا ایڈیوکیشن ڈیوارنمنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو سابیت نہیں کر پایا دیا کہ اس کو انہوں نے رینٹے یعنی وہ پیسے کے چیک بنا کے بھی رام کمار شام کمار اینڈ کمپنی کے نام کام کر دیا ہے انہوں نے ایک ایک سال کے اندر اتنا بڑا گھوٹالہ کیا آپ اٹھالیس لاکھ کا ایک دن دکھا رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں چودہ پندرہ میں انہوں نے دیا اٹھارہ لاکھ روی ہے پندرہ سولہ میں دیا سینتیس لاکھ ستائیس جار تین سو اور سولہ سترہ میں دیا ہے انہوں نے اٹھالیس لاکھ روی ہے جمین کا کس کو دیا ہے نہ ڈی ڈی کو دیا ہے نہ گردوارے کو دیا ہے ایک رپیا بھی گردوارا ویویک پیار کو آج تک نے دیا سنگل پائی نہیں دیجی تو سرنا جی کیسے نہیں کہہ سکتا ہے کہ گروہ کی گولت کا پیسہ کیسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے جی آپ ایک ایسا انسیٹیوشن جو کمائی کا اڈا ہے ایک بیجنس سنٹر ہے وہ آپ کسی کو فری نہیں پڑھا رہے وہاں آپ دھرمارت نہیں پڑھا رہے ہیں یا بڑی موٹی موٹی تنکھائی لے رہے ہیں ابھی انہوں میں انہیں دیکھ رہا تھا اس میں ایسز جو ان کے نکل کے آرہے ہیں تیرہ کروڑ کے نکل کے آرہے ہیں اور ایک سیسر جو نکل کے آرہے ہیں سات کروڑ کے نکل کے آرہے ہیں تو یہ چھوٹا موٹا جو گھپلا نہیں ہے جی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اپنی ہی بہو کو جو چالیس ہزار پر مینا نکال کے دے رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی اور منظر بات کی ان کے تیس سال کے کارکال میں ایک بھی ایسی کمیٹی نہیں بنائی کی جس میں بھرتی کی جائے سکولوں کے نومس ہیں فورت کلاس کا بھی امپلائی رہنا تو ایک کمیٹی بنتی ہے تین مہمبروں کی یا چار مہمبروں کی وہ بقیادہ انٹریو لے کر رکھتے ہیں تھرٹی ایئرز کے اندر نہ تو کوئی کمیٹی فارم کی گئی نہ آج تک کسی میمبر کو یا سماج کو یا گردوارے کو آڈیٹ کی رپورٹ دی گئی اور انہاں میٹنگز کے منٹ دیا گیا آج تک جو کی بائی لاوز ریجسٹرار کہتا ہے کہ آپ جو بھی میٹنگ کریں اس کے منٹس کی کافی آپ کو سب میمبر کو دینی پڑے گی اور ریجسٹرار آفیس میں بھی دینی پڑے گی سارے قانون کی انہوں نے اس میں دھجیاں اڑائی ہیں اور وہ بڑی بات ایک سال کے اندر سترہ اٹھارہ کے اندر ایک کروڑ ساتھ لاکھ رپیہ کنٹرکچر ٹیچرز کو دے دیا گیا بڑی بہیدار بات ہے یہ بھی میں نہیں بول رہا آڈٹ بول رہا ہے جو ہائی کورٹ میری بول گئی ہے ایڈوکیشن دیبارٹمنٹ کہتا ہے کہ ان کو کنٹرکچر ٹیچر رہنے کا حق ہی نہیں ہے یعنی وہاں بھی جھوٹی چلنیاں ڈال کے رام کمار شام کمار کے نام چیک بنا کے اس کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا کہ ساری باتیں میں میڈیا کے سامنے لائی بول رہا ہوں گی ایڈوکیشن دیبارٹمنٹ نے جانچ کی تھی چار افسروں کے نیچے سائن ہیں جو ہائی کورٹ نے اپائنٹ کیا تھے چاروں کے سائن ہیں نیچے یہ ایڈوکیشن دیبارٹمنٹ کے گوٹ ہے جی جو اس نے ہائی کورٹ میں دیا تو ہمارا یہ کہنا ہے جی یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں نہیں ہیں بہت بڑی گلتیاں اور یہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں بہت بڑے لوگ ہیں جی چار بار کے میمبر چنے ہوئے ہیں جی چار بار سے ہی سرنا گھر سے چنے ہوئے ہیں اس لیے ایک کم اور کیا جی پرنسیپل صاحبہ سلطہ سکسانہ جنہیں ان کا ایک بھانجا ہے انکر سکسانہ سارے سکول کی پردیزت کو دے رکھی ہے وہ امکرائی نہیں ہے وہاں پہ کبھی وہ گپتہ انڈ کمپنی کا بل لگا دیتا ہے کبھی شام جی انڈ کمپنی کا بل لگا دیتا ہے کبھی رام جی کے لگا دیتا ہے اور ایک جھاڑو کھلیدنا ہوں جب کار کھلید نہیں ہوں بل ایک کمپنی کا آتا ہے ہاں پہ پرنسیپل صاحبہ سلطہ سکسانہ کرے گا سارا کام یہ میں بتانا چاہتا ہوں سرنا جی کہ آپ کے پارٹی کے میمبرز ایک بہت بڑا گھٹالا کر رہے ہیں اور اب آپ کو گئے جی آپ نے کیا ایکشن دیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دو بار تھانے میں اس کے اخلاق اپلیکیشن دی بارہ چھے دو جار ستارہاں کو میں نے کمپنیٹ کری بیوک کے ہر پول سٹیشن میں کوئی ایکشن نہیں ہوا انیس پانچ دو جار اٹھاراں کو میں نے دوبارہ کمپنیٹ دی انیس پانچ دو جار اٹھاراں کو میں دوبارہ کمپنیٹ دی رہا ہوں کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے بعد میں تھرگری دو جار اٹھار میں کڑکڑوں میں کیس ڈال دیتا ہوں انڈر سیکشن آئی پی سی چار سو پانچ چار سو سی چار سو ہاتھ چار سو نو چار سو پندرہ چار سو سولہ چار سو سترہ چار سو آرہ چار سو انیس چار سو بیس کوئی اندرگریرٹ میں نے ان کی اوپر کیس ڈال دیا دی ابھی ڈیٹ پڑی رہی ہیں ان کو بلایا جائے گا وہ کیا ڈالی ہے وہ انہیں 153 کی کہ اس کے خلاف F.I.R کی جائے چٹنگ کی اور ٹروڑ روپے کے اڈالے میں ان کو جیل بھیجا جائے گا اب میرے کو سمن آجاتے ہیں جی انہوں نے تو بیل لگا دیا ایڈوانس میں اتنا ڈر پڑ گیا یہ ایڈوانس میں بیل لگا دی گئی اور اکیس تاریخ میں یعنی یا سٹیڈے کو ڈیٹ ہی کرتے ہیں برما کوڈ میں تو گردیب سنجی آدھنی جو جس صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جب تمہارے پر F.I.R ہی نہیں ہوئی ابھی تو اب بیل کے لگا رہے ہوگی ڈیٹ تو اس کی کتیس تاریخ کو ہے اگر F.I.R ہوگی تو اب بیل کرا لینا تو انہوں نے اس کو ڈال دیا ملابی کتیس تاریخ تاک انہوں نے کہا کوئی بیل نہیں ہو سکتی اس پیس پر ریجیکٹ کردی ان کی اپیل کو تو میرا یہ کہنا ہے جی کی اتنے بڑے گھٹالے کو کہ اگر میں موٹا موٹا گھٹالہ لگا کے چلوں جو تیس سال میں ہوگا ہے تو یہ پانچ سو پروڑ کا گھٹالہ ہے جی کم سے پانچ سو پروڑ سانا دیا برادگر سارا پیسہ بلبیر سنگھ اور سردہ سکسانہ نے کھایا ہے اس کے اندر جو دو تین میمبروں سب نام کیا انہوں نے ڈال دکھے ہیں کبھی کسی کی میٹنگ میں بھی کچھ نہیں ہوئی سردی ڈیٹ 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 تک اوڑا ٹیکسی والا حساب ہے جو مرضی اس کو بلا لیتا ہے ادھر چلے آتا ہے وہ جڑا پنیا لکھر بھی آیا ہے وہ سرنے دی پارٹی دی موجودہ ٹائم میں چیز دیتا گیا تھا سرنہ صاحب کیا سرنہ میں دیا گیا اور نیا نیا جنرل سیکٹری بنا سائے گیا وہ واپسی اس لی نہیں ہوا کی انہوں نے تو دکھایا ہے ایڈکیشن ڈیبارٹمنٹ نے کہ ایک پینتیس لاکھ کے انٹری جا رہی ہے لیکن ریسیونگ نہیں آ رہی ہے یہ آئی کورٹ میں جو دیا ہونے میں پینتیس لاکھ رپیہ سسپیکٹر میں دکھا رہے ہیں کہ اس نے ڈال رکھا ڈی ایس جی امزی کے نام یہ تو دوسری پارٹی بتائے گی نہیں ہم یہاں بھی کھاتے چھانگ رہے ہیں کہ چھوٹا چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کے جو بجارہ اپنی شردہ سے پانچ رپے کی گہرہ رپے کی رسید پیٹا تھا پیسے کی اس نے پوچھ ہی نہ شردہ کیا ہے اس کی بہت سارے ایسے مسلے ہیں جب تک کوئی دھیانی جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے میرے انٹرسٹ بھی دیا گردوارے سے جاگا کیونکہ جب مجھے گردوارے والے نے بتایا کہ یہ تو بندہ ہٹی رہے سے تیس سال ہو گئے ہیں نہ ہٹتا ہے دھمکیاں دیتا ہے اور یہ میڈم کو بھی اس نے چپکارکھا ساتھ میں اور ہر بار گھاٹا بھی کھاتا ہے جو بیلنشیٹ نکل رہی تو اس کو کروڑوں کے سٹس نکل کے آ رہے ہیں چھوٹی بات بھی ہے اور کروارے والوں نے پھر لکھ کے ایک جروری بینتی دیا ہے کہ آپ سکول کو چھوڑ دیجئے اس میں سارے کروارے کی نمبروں کے شائن ہے شیرکر سنگ سبب ہے کیا آپ چھوڑ دیجئے آپ نے بہت بست اجار کر لیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں فاؤنڈر میمبر تیس سکول کا بڑا اچھا کوششن کیا ہے انہوں نے لیکن میں نے جیسے ہوا دھائی آج سے پانچ سال پہلے کہ تین سکولوں کا ایک چیئرمن کیوں آپ سوسائٹی کے بھی چیئرمن تین وہ چار ہو گئے اور تین سکولوں کی ایک پرنسیبل کیوں دوسروں کو کونی موقع دیتے آپ تو انہوں نے کیا کیا آنن فانن میں مجھے نوٹس لے کے کہ تم ہمارے سکول کی خلاف بغاوت کر رہے ہو تو کیوں نہ آپ کو نکال دیا جائے مجھے لگا کہ یہ واقعی میں یہ کام کرنے والے دو جار سولہ میں میں منیش سے سودیا جی کے پاس گیا ڈیٹی سی ایم کے پاس میں نے ان کو سارا گھوٹالا دکھایا انہوں نے اپنی ایک آئیہ سف سف سومیہ جی کو بلا کے کہا کہ اس کی جانچ کی جائے انہوں نے جانچ بڑی ہلکی سی کر کے دے دی ڈیپارٹمنٹ نے میں آئے کور چلا گیا دو جار سولہ چلتے انیس آگیا ہے آج میں اس کگار پر کھڑا ہوں کی میں نے ان کے سارے گھوٹالے پکڑ لیا چاہے وہ ان کی بہو کا نجائج نوکری کا ہے چاہے پرنسیپل کے تین نام کا ہے چاہے ایک لاکھ اسی جار پر تنکھا کا ہے چاہے وہ پرنسیپل کے تین مکانوں کی پرپٹی ہے کہاں سے آئی اکیلی ہے تو ان میرے لیڈی اوچاری کیسے کہاں سے آگیا اس کے پاس تین فلوڈ لے لیا اس نے اور کون سر دلی کے ایسا بڑا سکول ہے جس کی ایک لاکھ اسی جار پر پرنسیپل کی تنکھا ہو مجھے بتائیے کسی جی ایچ پی اس کی بھی نہیں ہے میں داویس موڈر سکول کے لیے ہوگی میں داویس لکھا دیتا ہوں آپ سب کے نکال لیجی آپ موڈر سکول کی ہے ابھی تک ایک کی ہے میں سے کیا دوں کہ تین کی نکالی بھی ایک کی نکل کے آ رہی ہے ابھی جان چل رہی ہے ییس اس میں ایک پرولم آ رہی ہے کہ ایک سکول یو پی میں ہے تو یو پی کا ریکارڈ مانگنے میں ایڈکوشن ڈیپارٹمنٹ کو دلی میں دکت آئی اس کے لیے ہم اندر سے لگیا ہونا ہے کس طریقے سے ابھی تک میں نے ایک سکول کا ریکارڈ نکالا ہے یہ آنم فانم میں اور جنرم دیکھا ہے کہ ایک سال پہلے تھا بیان آیا چاہتا ہے جب ہم نے پیچھے کہا کہ آپ نے جگہ پر قبضہ کیا ہوئے میڈیا نے بھی موچھا تو کہا لگا نہیں گردوار نے نے جگہ ڈونیٹ کر دی ہے اخواروں بیان آ گیا بیان آگیا تو ایس ڈی ایم کی انکواری بیٹھ کیجئی ڈی ڈی ای نے بٹھائی اس ڈی ایم نے لکھ کے دے دیا کہ یہ جگہ قبضہ کی ڈی ، ڈی ڈی ، ڈی experimenter صور پر ایک ایفید ایفر لگا ہوا ہے ڈی ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈ دی دے دے گی تو اسے خالی کر دیں گے جگہ بھی لیلی دو اکڑ اور سندھرا اکلا بھی نے اس کو خالی میں نہیں کیا ڈی ، دی сид سی بھولی بیان آیا چاہتا ہے یا سر یا سر سر ابھی لو نا اس کی لکھتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں جو جو لکھے دے رہے ہیں اگر کسی دیکھ باگ میں بانے ایک سکی میں دیتا ہوں اگر میں تمہارا کوئی دیفاری نہیں سکتا ہے نے اس نے لکھے دیا کیا یا ریڈیو کو رکھائی کری جائے لیل جی کو لیل جی کو محلومہ کیا لیل جی اپنا دیکھا گیا لیل جی کو لکھیں ہویا یہ میں بتا رہا ہوں جی ایجوکیشن ڈبارج میں نے لکھے دیا ہے دو لینے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو جب کلیری مینشد ان دا کلالس 5 کہ دا سوسیٹی ویل سبمیت ان افیدیوٹ کہ سکول ایجوکیشن 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 بلوک بیویک میار دلی ہیسی بلوکیشن دلی ہی لکھے دیا تھا دی 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 ایک افیدیوٹ لگا دیا ہوگا ایجوکیشن وہ ہے یہ اس کے بعد اس دی اوڑیوٹ لگا یہاں دیا ہی نزیج کبجا ہے ہنڈر پہنچ سن نزیج کبجا ہے اور ڈی دی دی ای نے یہ کہہ دیا کہ ان سے ڈی دی 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 تیس سلگاه جنہیں پیسہ ڈی دی 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 بنتا ہے اگر کرایے کے شاہب سے بھی چلنے تو کلوڑوں میں بنے گا پانچ سات کروڑ تو بنی جائے گا ہمارے میں پانچ دن میں اٹھایا ہے ان کے اقاؤنٹس لوگ کہہ رہے ہیں تو 35,000,000 کی ایک انٹری واپس آئی ہے ایڈوکیشن دپارمنٹ کہہ رہا ہے لیکن اس کی بھی رسی روم کے پاس نہیں ہے نہ بینک کے کھاتے میں آ رہی ہیں نہ کچھ ہے وہ تو یہاں دیکھنا پڑے گا چھاننا پڑے گا سارا ملے سن فرم نہیں کہ نہ آئے لیکن گیا تو نشچی رہا نے بیٹھا دیا آپ کو اب واپس گیا گیا بتا سکتے ہیں پی سی کر کے بتا دیں کہ واپس آگیا ہے پہلی بات کو دے نہیں سکتا جی کوئی ایسا نومس نہیں ہے کہ آپ کسی انڈیوزر بنجھے کو کمرشل کو دے آپ گردوارے کو دے سکتے ہیں بیلڈن بنانے کے لیے تارمیک سنسنہ نہیں سی نا جی جینا تو پیسہ دیپنا گیا نا چاہوڑا لکھی جینا تو بیان رکھیں پردان صاحب ڈلی سے گردوارا پربندہ کمیٹی جڑی تارمیک سنسطہ ہے کسی کمرشل ڈیوز اپنے پرائیویٹ ڈیوز واسطے نہیں دے سکتی گردوارے ہیں تارمیک سنسطہ ہیں لون دے توڑتے دے سکتے ہیں وہ بھی اگزیکیٹیو باڈی دے بیچ پاس ہوئے جرنل ہاؤس دے بیچ پاس ہوئے اس تو بات دے سکتے ہیں بڑھا ہے موگ یہ دے کتے چرچانی ہے گی جدو پیسہ دیتا گیا صرف اسی اے ہی گال کہنا چاہنا ہے بڑی شرم دی گال لے گیا سرنا ساپ جدو دوسرے ہیں دے ہوتے ہوں لیاں جینا چک دے نے کرپشن دیا گلنا کر دے نے کی پیسہ ہے کھرد برد ہو رہے ہیں یہ بھی پیسہ اسی اے نہیں کہہ رہے کہ آیا یا نہیں آیا آہ بھی گیا ہوئے گا کوئی ڈی گال لی ہے پر جیڑا پیسہ دیتا گیا کمرشیل یوز واسطے پرائیویٹ بندے رہوں پرائیویٹ سنسطہ پرائیویٹ سکول نو دیتا گیا اوہ نہیں دینا چاہیدہ سی اس دے ہی پرجو اور گروت کر دیا کی اے جڈیاں چیزیں نے یہ ڈلی کمیٹی تو باند ہونیاں چاہی دیا ہی ہر جوڑ کے بہنتی کر دیا کی ایس دی جان چوہیں کہ یہ پیسہ جیڑا ہے گا جی کمرشیل یوز واسطے دیتا ہے بینہ بیاز تو دیتا گیا تک اے رہے گروت کر دی جڑی گولک ہے انہوں کوئی فائدہ پہنچے ہیں یا نقصان پہنچے ہیں ایس چیز دہ سی پرجو اور نندہ کر دیا ساڑے صاحب کا میمبر رویندہ سنگھ لنگل جی سامنہ گروپ کے ہی جیتے ہوئے میمبر صدار برگیر سنگھ جی جنہوں نے کروڑا روپے کا یہ گھوٹالا کیا ہے اور ہم دلی پولیس اپیر کرتے ہیں کہ اس پر جاز کر کے کڑی سے کڑی کاڑوائی کی جائے تو کیا آپ دیکھئے کسی بھی سکول میں ایک پرنسپل ہوتی ہے وہ ایک سکول میں رہتی ہے لیکن انہوں نے تین تین جگہ اس کو پرنسپل بنا رکھا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اور آپ خود سوچو کہ جب جنرل سیکٹری خود تھے یہ اور بغیر ایزیکیوٹیو کے پچاس لاکھ روپے یہ کسی کو دے رہے ہیں اس میں کسی اور کے سائن نہیں ہے ان کے علاوہ یہ ایک کرپشن ہے سیدھی سیدھی اور وہ پیسہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ باپس ہی آیا نہیں آیا ہے یہ تو اپنے اوڈٹ میں دکھا رہے ہیں کہ پہتیس لاکھ دیا ہے پندرہ پھر بھی بیلنس ہے تو یہ بہت بڑا کرپشن ہے یہ سرناس آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کو ملو اٹھانے سے پہلے کہ آپ کے ٹائم میں آپ نے کیا کروایا ہے بہت شرم کی بات ہے میں چاہوں گا شیبو جی یہ بھی اسی چھتر کے ہیں اور ان کو بہت نالج ہے اس کیس میں میں چاہوں گا یہ بھی اپنے کو سرچار رکھے ہیں رویندر سنگ شیبو جی دیکھو جی ڈلی سے گردوارا پرمندر کمیٹی دی نور وڈ ایس کر کے بندی ہے اگر کسی تاریمک سرستانو یا گردوارا گرو سنگھ سبا بھی بیگ ریارنو پجال اکر پہ دی مدر سرنا ٹائم دے اندر یہ تو کتی گئی ہے تیا جگر کروڑا پی دی کرپشن وہ دیو پر چارجز لگ دی آرہنے اور پروپ بھی ہو رہنے کتنا کتے ایجوکیشن سینل نے اور ریپورٹ نو ہائی کور دی بھی سمیٹ کرایا گا اور کروڑا رو پی دی ہے نا یہ جدات جڑی گرو سنگھ سبا بھی بیگ بھی آرنا سماندھ رکھ دیئے یہ کتنا کتے سکھی چینل دے اوپر صداعب بلبیر سنگھ جی خود ایڈمیٹ کار رہے نے کہ یہ تینوں سکول تے میری محلت دی کمائی گی ہے گردوارا گرو سنگھ سبا دے وچ کوئی انوالمنٹ نہیں گی اوہ دے علاوہ اڑتالی لکھر پہ کرایا پیشلی ٹرم چینل نے پایا ہے گا اور سکھی چینل دے وچ صداعب بلبیر سنگھ خود ایڈمیٹ کار رہے نے کہ دو جار چار جار پہ اگر مینا گرو سنگھ سبا بھی بیگ بھی آرنا چاہی دے گا تو میں دے سکنا ہے گا ایس تو گھڑا شرم دا بیان کوئی بھی انسان نہیں دے سکدا کہ گرو سنگھ سبا انو میں دو جار پہ مینا دے گے اوہ دے سموندھ رکھڑ والے سکولہ دے وچوں اڑتالی لکھر پہ کرایا اے اپنے کھاتے ہج پان گے اوہ دے روا اے جڑے بھی کرپشن ہے مدے چل رہے نے کافی لمبے سمہ تو صداعب جتندر سنگھ شنٹی اور صداعب مجندر سنگھ سرسائی دی اگوہی بھی اسی اینا چیزیں انو کھنگال رہے ہیں آنوالے سمہ تو انو ہور بھی جان کر یہ دوانگے ایس کرپشن تو لوگ لگاوانگے اور سرنہ صاحب دے ٹیم جنیلی کرپشن ہوئی ہے دلی سنگھ گردوارہ پرندہ کمیٹی آنوالے سمہ تو انو جان کری دوانگے ہم شروع ہوتے ہوندہ ہے کہ ٹک انڈیزل بندے نو جدو سرنہ صاحب دے جنرل سیکٹری بلبیر سنگی بنے پڑھا لاکھر پیار دو جار آٹھ دے وچ فرری دے وچ دلی سنگھ گردوارہ پرندہ کمیٹی گولگ دا گروہ کار دی گولگ دا پیسہ بینا بیائیدے بینا کسی ایگزیگوٹی دو پاس کرائے بینا جنرل باڑی دو پاس کرائے آج گیارہ سال پہلے پجال اخدی بہت زیادہ بینیو سی اور بلبیر سنگھ دے دیتا گیا کسی تارمک سنستہ آسے گردوارہ دی بلڈنگ آسے لنگر ستان آسے پیسہ جائے یہ تو ایک ججدی ہے گازلی کوئی کچھ ٹائم باست ہے ایک کمرشل انسٹیٹوٹی کا سکول ہے ایک کمائیدہ ٹھیک آئے گا ہوتا ہے اُٹھے تو سی پنیال لاکھر پر دے رہے ہو اور وہ کدو واپس آیا کمیں آیا یہ بڑا بڑا جانج دے مشہ ہے کیونکہ ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ نے جانج کے پیوڑی ہو دے اس کی پینتی لاکھر پر دی ریٹرن آرہی ہے لیکن وہ دیو کو رسید نہیں ثابت ہو جنہا بینک کا جنہا انٹری آرہی ہے اور اگوں کی گتا گیا جڑی سکول دی پرنسیپ آلا ہے سرطہ سکسانہ جنہاں نے الگ الگ نام رکھے ہو ہیں پرپیت کو سرطہ سکسانہ ایک سکسانہ وی لاکھ اکواری دے چودہ لاکھ رپاہ اکواری سکول دی ترفونہ نو ایڈوانس دے دیتا گیا ویڈاوٹ انی انٹریسٹ گرو دی گولک دے پیسے میں لے جا کے بجائے کی تا لگان دے انہوں نے تجھے پرنسیپل ہو دیتا کیوں دیتا جی ایسا دیش دا کڑا قانون ہے کی ایک پرنسیپل تین سکولہ دے پرنسیپل چیئرمن تین سکولی کا اوڈیشن چارہ دے ایک کو چیئرمن اپنی پاور دا میسیوز کتا کردوارا صاحب شریف گرو سنگھ سبا بیویک بیار دی جڑی جگہ ہے اوہ تے کبجہ کار لیتا ڈیڈیا نے اینا نو جگہ دیتی وسندرہ ان کے لئے دو ایک کرد اور دے چننن ایفی ڈیاور دیتا کی اگر منو سانو جگہ مل جائے گی اسی گردواری جگہ چھڑ دانگے اوہ تے جگہ بھی لگ لی گردوار دی جگہ کھالی ملی کتی گردواری جگہ کبجے دی اینا کول سندرہ ان کے لئے دی جگہ اپنی شالی مار گاڑن دی اپنی پھر بھی اٹھالی لکھر پہ سال دا ایک کرائے پا رہنے کھرچے ہیں جی تین بلڈنگ کا کرائے دے رہے ہیں کنی دے رہے ہو جی اے آوڈیٹ والے کہہ رہنے سامو اے نہیں دا سکے کنی دیتا ہے رام کمار انو شام کمار انو کچھ نہیں پتا لگ رہا آج ساڑھا دلی سی گردوارہ پندہ کمیٹی کہ گردوارے ہاتھ آسی کار فائننس کرا دیا نا جی بینک تو پیسے نکل دے بیانش پہ جن دے اپنیان لاکھ رہے پہ کسی کسی اللہ ہاتھ دے رہے ہو داوٹ انی انٹرسٹ اور سرنہ گھڑ تو جیتے ہوئے بلمیر سنگJ نے اس پیسے دوروار تو کتی ہے اور پینسی پر لنوں ایک لاکھ ناسی ازار ستارہ ایہار ستارہ رپے تنخوا ایک شکول تو نکلئی ہے میں نکلہ گستی جاردے آس پاس انڈیا دے کسی سکول جانتے تنکھانے ہونے جی ٹاٹا اور برگر دے سکول جانتے تنکھانے ہونے جی حجر دے ایک سکول دے نکلی ہے پھر چیئرمن صاحب نے بلبیر سنگھ نے اپنی سکی نونو جڑی کی کوالی فائیڈ بھی نہیں ہے سپروائزر دکھا کے گلت نام تو نامو دا تشمین کو رہا ہے ریچہ کو ردے نام تو چالی جار میں مینو دنخواہ شروع کرتی چھے سال ہو ہی لہندی ری پانچھے پانچھا لکھنے دکھریا ہی چلا گیا پرنسیپل صاحب نے ایک سکول جو فٹی لائی ہوئی یا پریپیت کور دی دوسری جگہ فٹی لائی ہوئی سرطہ سکسانہ دی تیسری جگہ فٹی لائی ہوئی سکسانہ دی ایک کانومنال میں کھلوار کر رہے ہیں چودو پتہ لگا جانت شروع ہو گئی ہے آرڈٹ والے پہنچ گئے دلی گارمنٹ دے بندے پہنچ گئے پھٹا پھٹیاں میں ہٹ گئی ہیں یہ کہنے لگے نہیں جیسے میں ڈریکٹر بنااتا ہوں ایڈیوکیشن ڈیوارٹمنٹ نے اپنے ریکارڈج لکھتا ہے اپنے جواب اچ گئے ڈریکٹر نام دی پوسٹ کسی پریویٹ سکول دن نہیں ہوں گئی اینا نے آپ پہ بنااتی ہے اور اگر ہے بھی کوئی تو آنڈیبل ہوئے گی حجی بھی تنکھا لائی رہی ہے ایک لاکھنا سی جار پہ ہے عدالت ہی رکھیتے ہیں عدالت ہی رکھیتے ہیں عدالت ہی رکھیتے ہیں عدالت ہی رکھیتے ہیں عدالت ہی کتی تاریخنی ڈیٹ ہے حجی تے ڈیٹ پائیوی نہیں سی حجی تے میں کیونکہ میں دو بار تھانے کمپلینڈ کرائی انہوں نے افائر نہیں کیتی میں ایک سو چھپنٹ اندی ایک اپنی درخواست پات تھی کڑکڑ ہوا کوڑ چھ انہوں نے لگا رہی ستی نا جی میں فور ٹونٹی دا ہوندے ہی انہوں نے ہوتھے بیل لگاتی بیل دی ڈیٹ کال یاسترڈے اگی سی میں گیا ہوتھے جاج صاحب نے کیا بھی تو انہوں نے کیس ہی ریسٹن نہیں ہوئی بیل کرتا تھا میں پیڑے سیکشن چھوڑا ہے پیڑا کیس ہے تو ایک کتی تاکو انہوں نے ٹھال دیتا ہے بڑی مہدار گال کی سٹھ سال دی عمر تو بعد نا کوئی گورنمنٹ اپلوئی رہا سکتا ہے نہ پریویٹ اپلوئی لیکن میڈم جیتا جنم نومبر انیسو تریپن دا ہے اور اسو لے چھاٹھ سال دیا گیا سر پورے ماملے دیلی کمیٹی کا کیا سٹینڈ رائیٹ کالا ہے اکلی تو دیلی کمیٹی اور شروع بنی اکالی دل اسی اکالی دل 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 پر آج پی سی کر رہے ہیں آج شروع تاک اسی کوئی بھی گال مانکہ دنی کاری جس چیدہ سموچ چیدہ مہنے سکنٹا نے بھی دے سکنا ہاں اور ایک لڑائی اکھیر تک لڑاں گا اگر کڑکڑ ہوں گا کورٹ تو ملو نیای نہیں ملیا میں ہائی کورٹ میں جا ہوں گا سپریم کورٹ میں جا ہوں گا دلی کمیٹی پورے دلی دے سنگھ سداما دیا اپنا کورٹ منی جان دیا میری کو پیلا جی دلی سے گردوارا پندر کمیٹی میں جگہ گردوارا صاحب دی ہے شریگرو سنگھ سبا بیوک بیار دی ہے تینوں سکول بھی شریگرو سنگھ سبا بیوک بیار دنے وہ سارے سکول گردوارا صاحب نو واپس دبائے جا ہوں فور ٹونٹی دا کیس چلا کے پینل نو آریسٹ کتا جائے جننے پیسے دا کپلا آیا ہے سیکڑو کروڑ دا کپلا ہے سیکڑو کروڑ دا وہ پیسہ واپس دبائے جائے چاہے نا دے فلیڈ بیچنے پہن جا جدو اسی اگلہ بولنے ہیں تینوں دا کہنے جی بلیک ملنگ کر دنے ہیں اسی گروہ کارواستے بلیک ملنگ کرنے ہیں پیسہ تو ان گردوارا دنے دے گا گردوارا صاحب دا پیسہ ہے میں دلی سے گردوارا پندے کمیٹی دے دیکھنوں اکالی دل دے دیکھنوں بینتی کرنا ماں اور سرنا سا لوں بینتی کرنا ماں کہ اسے بندے تو مو موڑ لو جڑا گروہ کار دا دکھی ہے اور کروڑا رو پیدا کپلا دشمیش پبلک سکول میں بھی گرد کتا گیا ہے اکال چینلل نو سبسکرائب کرو نوی ویڈیوز دیں نوٹیفکیشن دے لیں بیل آئیکن نو کلک کرنا نہ پھولنا